بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم کوکنگ وید منسا ہم بنانے لگے ہیں بیک پارلر کے اچاری میکرونی یہ بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا شروع کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی ہم نے ایک پین میں چار گلاس پانی کے لے لیے اسے اب ہم نمت کا شامل کر دیں گے پانی میں بوائل آئے گا پھر ہم اس میں پاستہ کو بوائل کر لیں گے پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ میرے پاس بیک پالر کی اچاری میکرونی ہے اس کو ہم بوائل کر لیں گے اس کو تقریباً پان سے ساتھ منٹ لگے بوائل ہونے میں یہ ہم نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ بس اس میں ایک کرنی رہ جائے ہم نے ایک کرنی ہی چھوڑنا ہے باقی ہم نے اس کو ککک کر لینا ہے تو اب ہم اس کو چاند کھا اس میں وان ٹیبل اس کو کککک بوائل کر شامل کرتے ہیں اس میں سے ہم نے گرم پانی نکالی اب ہم اس میں ٹھنڈا پانی ڈالیں گے کوٹ آمارا ہم اس میں وان ٹیبل سکھون کوککک کھوائل کا شامل کر دیں گے اس کوفیagit ساتھ بھی رکھ لیں گے اور باقی مسالہ اب دون کریں گے پاسٹا ہمارا ریڈی ہے اچاری مکرونی کا مصالہ ریڈی کر لیتے ہیں اب آپ کو کڑائی لے لیں اور اس میں آٹھ ٹیبل سپون پوکنگ آئل کے شامل کر دیں اور یہ ہمارا پاس ہے ایک لارج پیاس تھی اس کو میں نے بری کٹ کر لیا اس کو شامل کر دیں اور اس کے ساتھ ہی یہ میں پاس ون ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹا ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹا اس کو بھی شامل کر دیں اور ان دونوں کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے کک کر لیں تو ہم نے گولڈن نہیں کرنا مطلی دو منٹ بھی ان کو فک کرنا ہے لسن ادھرک کو اکیاس کو لسن ادھرک کو پیاس کو میں نے دو منٹ فرائی کھا لیا اب میں اس میں چکن شامل کر دوں گی تو یہ میں پاس تین سو گران چکن ہے اس میں میں نے حجی کی خوڑی سے لے لیے آپ کے ہمیں سے صرف بون لسن لے کے اس میں گال دیجئے اور اس کو چھوڑے کٹے کیوٹس میں اس طرح سے کار لگیے اب آپ اس کو کلگ دیں انہیں تک سوائے کار لیں گے ہڈی سے اس کے پیسٹ میں جاتا ہو جاتا ہے بہت نگے کا لگتا ہے اپنے پڑا سپن لیس لے لیں تو یہ دیکھئے جی ہمیں تک دو ستی منٹ فرائی کھا لیا ہے اب ہم اس میں بیگ پالر جو اچاری مکرونی کے اندر ساکھے ہوتا ہے اسے پیاس کے اندر یہ ساکھے موجود ہوتا ہے یہ شامل کر دیں میں نے دیسو گرام والا ساکھ لیا ہے بیگ پالر مکرونی کا تو اب ہم اس کو ایک منٹ کے لیے اور پکا لیں گے مسالے کی حساب زیادہ نہیں ہم نے پکا نہ بس ایک سے دیس منٹ ہی اس کو ہم پکائیں گے تو اس کو ہم نے ایک منٹ کے لیے اور پکا لیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ پانی کا شامل کر دیں گے اور اس کو تقریباً اوبال آنے کے بعد پانچ منٹ پر پکائیں گے اب ہم اس کو ڈامپ کر پانچ منٹ کے لیے اور پکا لیں گے تاکہ گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل جائے اس میں ہم نے کوئی بھی ایکسٹر اور مسالہ نہیں ڈالا نمک مل کچھ بھی نہیں جس جو اس کے اندر ساشے ہوتا ہے بس وہیں ڈالیے گا یہ میں ڈھو گئے ہیں اب ہم اس کو پک کر دیتے ہی دول ہمارا اچھی طرح سے ڈال گیا ہے یہ دیکھئے اب ہم اس میں ڈیڑ کپ ڈہی کا شامل کر دیں گے یہ میں پاس ڈہی ہے ڈیڑ کپ یہ ہے تین سے چار ادل ہری مرچیں ہیں آپ چاہیں تو سابوٹ ڈالیں اب ہم پھل کر دیں گے اور اس کو تیز آنچ پیس ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ مزید پکا لیں گے اس میں سے سارا پانچ پرین ہو جائے تو ہم پھل کر دیتے ہیں پانچ میں سے ڈرین ہو گیا ہے اس کو تقریباً چھے سے سات منٹ لگے ہیں اب ہم اس میں پاسٹا فامل کر دیتے ہیں جو ہم نے بہت ساتھ کے رکھا ہوا ہے اب ہم اس میں پاسٹا فامل کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں آہم ہم اشت lives اس کو ٹھوردی اور اس کے بعد ہم ہم اس کو ڈش آٹ کرلیں شے ہیچ ہے اب ہمارا آچاری نہیںilde ریڈی ہے آہمہ مسکر ہوا کے کو ٹھوردی شرد کر دیں تو فرنز ہمارا اچاری میکرونی پاسٹا ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کر دیجئے گا اور آپ ابھی تک میرے چینل کوکنگ ویڈ منسا پر نیو ہیں تو پلیس پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا نیکس ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے اپنا بہت سے رہیارہ کیے گا اللہ حافظ